آپ کو ورک ہارڈ کریں گے تو نہ تو آپ کو پیسے کی ضرورت ہے نہ آپ کو سٹاف کی ضرورت ہے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں اگر آپ ورک ہارڈ کرتے ہیں اب ہارڈ ورک کیسے ہوتا ہے ایک بڑے آدمی نے کہا تھا کہ اگر آپ اپنی پروڈکٹ کو بیشتے کے لیے آپ دھوڑ نہیں سکتے تو چلیں آپ چل نہیں سکتے تو رنگیں اگر آپ دھوڑ نہیں سکتے تو چلیں ضرور چل نہیں سکتے تو رنگیں ضرور بیٹھیں نہیں اپنی پروڈکٹ کو سیل کریں آپ کی جو ہوتا ہے جو ہے آپ کا جو ایک آپ سمجھ لیں کہ ہوتا ہے ایک لائف ہوتی ہے اس لائف کو بیٹا اگر آپ نے فروٹ فل بنانا ہے نا فروٹ فل تو پھر آپ کو ورک ہارڈ کرنا پڑے گا میں آپ کو ایک کمپنی کا ورک ہارڈ بتاتا ہوں یہ جو چیری بلوسم ہے چیری بلوسم جب چیری بلوسم آیا تھا تو چیری بلوسم نے کس طرح سے اپنی پیلش لوگوں کو ٹکرائی تھی وہ انہوں نے ایسے ٹکرائی تھی نہیں نہیں جب چیری بلوسم آئی تو یہ کوئی خریدتا نہیں تھا تو چیری بلوسم والوں نے کیا کیا انہوں نے تقریباً تین سو لوگ ہائی تھی ہے وہ تین سو لوگ کیا کرتے ہیں کہ دکانوں پہ جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں جی وہ ایک چیری بلوسم یہ اس طرح کرتے تھے کہ ایک ایڈیا لے لیتے ہیں جیسے فار ایسیمپل آپ اپنا مری روڈ لے لیں تو مری روڈ کے اوپر یہ تین سو لوگوں کو کہتے ہیں یار دکانوں پہ جاؤ اور انہیں کہو کہ ہمیں چیری بلوسم چاہیے جب وہ ہائٹ کیے ہوئے بندے دکانوں پہ جاتے اور انہیں کہتے ہیں کہ ہمیں چیری بلوسم چاہیے تو وہ جو چیری بلوسم ہے وہ دکانوں پہ جاتے ہیں دکانوں نے پوچھتے ہیں یاری چیری بلوسم کیا ہے ہم نے تو پہلے اس کا نام نہیں سنا تو وہ کہتے ہیں چیری بلوسم جو ہے ایک پالش ہوتی ہے انہیں کہے یار اس کی کمپنی کبھی آئی بھی نہیں ہے چیری بلوسم بیچتے ہیں تو پھر وہ لوگ ان کو ایکسپلین کرتے ہیں جو انہوں نے ہائر کی ہوتے تھے جو لوگ ایکسپلین کرتے ہیں کہتے ہیں یہ چیری بلوسم جو ہے ایک پالش ہے اور یہ بڑی زبردست قسم کی پالش ہے اور جب یہ ایک دبا شروز پر لگتی ہے تو بڑی مزید یہ پالش ہے لیکن یہ صرف اس نام بات میں شاید ملتی ہے آپ اس لیے نہیں رکھتے یا شاید تھوڑی سی مہنگی اس لیے آپ لوگ نہیں لارے تو دکان در کہتے ہیں مہنگی سستی کی بات نہیں ہے آپ ہمیں بتائیں یہ کہاں سے ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو آپ کو سرچ کرنا پڑے گا اب تین سو لوگ جب تین سو دکانوں پہ جا گئی ایک ہی بات کہتے ہیں تین سو لوگ جب تین سو دکانوں پہ جا گئی ایک ہی بات کہتے ہیں تو دکانوں والوں یہ سوچنے میں مجبور ہو گئے کہ یار یہ چیری بلوسم ہے کیا چیز کہ جس کی اتنی زیادہ جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے پھر وہ کیا کرتے جب تین سو لوگوں کو بھیج دیتے تو وہ جو ہے ان کو پھر کہتے کہ اب آپ دس دن رک جائیں دس دن رکھنے کے بعد پھر یہ چیری بلوسم کمپنی والے اپنی گاڑی اس روڈ کے اوپر سے گزارتے جس گاڑی کے اوپر لکھا ہوتا تھا بڑا بڑا چیری بلوسم تو جب وہ اس روڈ سے گزارتے تو ساری دکانوں والے بہر آتے اور ان کو یوں ہاتھ کے اشارے سے کیا کرتے روکتے ہاتھ کے اشارے سے روکتے اور کہتے کہ جی آپ رکھیں ہمیں چاہیے اب ایک تو کوئی دکان والا چیری بلوسم لیتا نہیں ہے تو وہ ڈپوں کے ڈپے لے لیتے چونکہ روز ان کے پاس کسٹمر آتے تھے جب وہ ڈپوں کے ڈپے لے چکے ہوتے ہیں اب آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ کمپنی جو چیری بلوسم خریدنے والے لوگ ہیں یہ تو خود آئین کیا بھی تھے یہ تو ان کے پروڈک لینے والے لوگ تو تھے ہی نہیں جب دکانداروں نے چیری بلوسم لے لی اور ان کا بزنس جو ہے ہو گیا تو پھر انہوں نے بندے بیجنا بند کر دیا اب دکانوں والے پریشان ہو گئے کہ یار یہ کیا بات ہے پہلے کسٹمر چیری بلوسم کا اتنا زیادہ آتا تھا اب تو کوئی کسٹمر ہی نہیں آتا تو اب ہم اس کو سیل کیسے کریں پھر انہوں نے سیل نہیں کی ان دکانداروں نے لوگوں کو چپکائی چپکائی ایسے کہ جو بھی آتا اب لازمی بات ہے کوئی بھی دکاندار جو ہے اپنی انویسمنٹ کو باؤنڈ نہیں گرتا کوئی بھی دکاندار اپنی انویسمنٹ کو باؤنڈ نہیں گرتا وہ کیا گرتا ہے کہ وہ نہ اس کو جو ہے چلاتا ہے یعنی کہ کسی بھی نہ کسی طرح نکالتا ہے اب انہوں نے لوگوں کو وہ پالش چپکانا شروع کر دی انہوں نے لوگوں کہا جی یہ لے لیں یہ بڑی اچھی پالیش ہے یہ بڑی صبر دست ہے یہ ایسے ہوتا ہے یہ ویسے ہوتا ہے یہ بودھ اتنا پالیش کر دیتی ہے ایسے ملکہ تاریفوں کے پل باندے جب تاریفوں کے پل باندے نا بیٹا جی تو پھر وہ چیری بلوسم بکھنا شروع ہو گئے جب چیری بلوسم بکھنا شروع ہوئی تو پھر جو ہے یہ بہت ان کا کام چلنا شروع ہو گیا اور پالیش ان کا پروڈک بڑا خوبصورت تھا پھر جو ایک دفعہ چیری بلوسم یوز کرتا نا تو اگلی دفعہ وہ جا کے دکاندار کو کہتا کہ جی مجھے چیری بلوسم چاہیے اور اس طرح چیری بلوسم کی جو کمپنی ہے ان کا کام چل گیا اب آپ سوچیں اب ہم ذرا اس کا دوسرا روح دیکھتے ہیں چیری بلوسم کمپنی والوں کی جب پالیش نہیں چاہ رہی تھی وہ اگر دھر پہ آج پہ آج رکھ کے بیٹھ جاتے اور کہتے ہیں جی بڑا نقصان ہو گیا ہے یہ دنیا کا سارا نقصان تو ہوتے ہی مجھے ہیں اور میں بڑا پریشان آدمی ہو گیا ہو گیا وہ گیا تو کبھی بھی وہ دنیا میں ترقی نہ کرتے بٹا آپ نے زندگی کے اندر ایک بات یاد رکھ لیں مسائل ہر آدمی کے ساتھ موجود ہوتے ہیں لیکن بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو مسائل کا مقابلہ کرتا ہے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو مسائل کا مقابلہ کرتا ہے میں آپ کو اپنی مثال دوں اور میں ایسے ہزاروں دوگوں کی آپ کو مثال دے سکتا ہوں جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ زندگی کے اندر شکل کرتے ہیں ورک آٹ کرتے ہیں اور اتنا زیادہ ورک آٹ کرتے ہیں کہ وہ پے آؤٹ ہوتا ہے ہمارا جو ہے ایک سٹوڈنٹ ہمارے پاس ایک کالج میں پڑھتا ہے تو وہ ایک دن میرے پاس آیا تو اچھا اس کی فی بڑی ٹائم لی پے ہوتی تھی تو ہم جن بچوں کی فی ٹائم لی پے ہوتی ہے ان کے آٹ دس لوگوں کا ہم ایک ریکارڈ رکھتے ہیں اور ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ یار یہ بچے کے والدین کیا کرتے ہیں یا جو ہے ان کا یہ تعلیم میں بھی بڑے اچھے ہیں تو کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے کہ کیوں اتنا ان کی ہر چیز میں ریگولیٹی ہے تو کیوں یہ اتنی ہر چیز اپنے ٹائم پے کرتے ہیں تو اس کا ہم ایک ریکارڈ بناتے ہیں اچھا میرے چار کیمپسز میں وہ ریکارڈ جو ہے ایک سال کے بعد میرے پاس آتا ہے اچھا میرے پاس دس لوگوں کے نام آئے کہ یہ چاروں کیمپسز میں وہ لوگ ہیں جو تعلیم وائٹس بھی بڑے اچھے ہیں فیسز وائٹس بھی بڑے اچھے ہیں اچھا ان دس میں سے ایک بچہ ایسا تھا کہ جس کی فیسز بڑی ٹائم لی آتی ہے سارے معاملات بڑھتا اچھا تھا میں نے اس کا جب ڈیٹا دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ یہ گیتین بچہ ہے مجھے میرے ملک کے نوجوانوں یہ پتا چلا کہ وہ یتین بچہ ہے میں نے کہا کہ یہ یتین بچہ لازمی بات ہے اگر یہ یتین ہے تو اس کے والدین بڑے امیر ہوگی مطلب کہ والدہ بڑی امیر ہوگی ان کا کوئی بہت بڑا بسنس ہوگا اس لیے فیسز بڑی ٹائم پہ دیتے ہیں پھر میں نے یہ چیک کرنا شروع کیا کہ اس کی والدہ کیا کرتی ہیں تو مجھے پتا چلا کہ اس کی والدہ جو ہے وہ گھروں میں کام کرتی تھی جب سے اس بچے نے میٹرک کیا اب انہوں نے کرنا چھوڑ دیا تو میں بڑا پریشان ہوں میں نے کہا کہ یار کیا ان کا کوئی جگہ بیچی ہوگی کوئی ایسا معاملہ ہوا ہوگا میں نے مزید اس کے اوپر کام کیا تو فائنلی مجھے یہ پتا چلا کہ نہ اس بچے کی کوئی لینڈ لڈ ہے یہ بچے ایک بیٹک میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے شام کے ٹائم جو ہے یہ ڈیلیوری کا کام کرتا ہے فوٹ پانڈا کے اوپر اور یہ جو ہے اتنا زیادہ ورک آٹ کر رہا ہے اور یہ کیا تو میں نے اس بچے کو بلایا میں نے اس کو کہا کہ یار میرے کالیج کی فی جو ہے وہ سیبنٹی تھاؤنڈ روپیز ہیں تو کیوں جو ہے آپ نے مجھ سے فی کم کیوں نہیں گروائی یا آپ نے فی لیڈ کیوں نہیں جمع گرائی آپ کے تو مسائل ہوں گے تو اس سے بیٹا ایک بڑی خوبصورت بات کی جس کے اوپر میرا جو دل ہے میں نے کہا کہ یار آج اس سے میرا دل جو ہے جیت لیا ہے اور وہ بعض اس نے یہ کی اس نے کہا کہ سر مسائل جو ہیں مسائل میرے ہیں یہ آپ کے نہیں ہیں مسائل اس مسائل کے ساتھ مجھے ڈیل کرنا ہے اگر مجھے کامیاب ہونا ہے تو مجھے غربت کو مارنا ہوگا مجھے غربت کو زیرو کرنا ہوگا مجھے غربت کو زیرو بٹا زیرو نمبر دینے ہوگا ہے اگر میں آپ کے پاس آگے رہوں کہ یہ آج میرے پاس فیز نہیں ہے آج ہی میں کل وہ کام پر چلا گیا تھا آج میرے ٹیسٹ چیکھنی ہوئے اس کا مطلب ہے میں تو یہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہوں اس کا مطلب ہے اچھا میں اس بات سے یہ سمجھا میں اس بات سے یہ سمجھا جو مسائل ہیں تب تک ہوتے ہیں جب تک ان کا سلوشن ہمیں نہیں مل جاتا جس دن ہمیں مسائل کا سلوشن مل جائے تو ہم اس دنیا کے سب سے زیادہ کامیاب ترین آدمی ہوں گے ہم اس دنیا کے سب سے زیادہ کامیاب ترین آدمی ہوں گے اور یہ جو ہے اگر جس انسان کا یہ ایمان بن جاتا ہے جس طلب علم کا یہ جو ہے بختہ ایمان ہو جاتا ہے وہ زندگی میں ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے ابھی سٹوڈنٹ کیسے کیسے ہارنے دار سکتا ہے ہم اس بات پیار دیں پہلی تو ہم نے باتیں کی آپ یہ نہ سمجھیں کہ پتہ نہیں ہمیں کیا بات بتا رہے ہیں شاید ہمیں وہ لوگ ہیں جو کام کرنے جا رہے ہیں دنیا میں باہر کی دنیا میں تو بیٹھا ہے میں آپ کو بتا رہونا کہ باہر کی دنیا میں پاکستانی سٹوڈنٹی جاتے ہیں ادھر جا کے لیٹھنیں بھی دھوتے ہیں ادھر جا کے برطن بھی دھوتے ہیں پاکستان میں نہیں دھونا چاہتے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سارے کے سارے لوگ پاکستان میں نہیں دھونا چاہتے ہیں پاکستان کو یہ سمجھتے ہیں پھدو کنٹری ہے پاکستان کو ہم لوگ سمجھتے ہیں بلکل پھدو کنٹری ہے ادھر ہم نے لگنا ہے تو افسر ہی لگنا ہے لیٹھنگ دھونی ہے باہر کی کنٹری میں جا کے دھونی ہے پاکستان میں نہیں تو نہیں ہمیں یا ہم نے جو ہے کوئی غلط کام کرنا ہے باہر جا کے کرنا ہے ہم نے مزدوری کر دی ہے باہر کریں گے پاکستان میں ہم نہیں کرتے کیوں پاکستان میں تو ہم ایفیسی ہیں پاکستان میں تو ہم کمپیوٹر انجینئر ہیں ہم کیوں کریں یہ سارے کام اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے خود ہی ملک کو فضول گیا ہے پھر ہم کہتے ہیں ہمارا ملک ترقی نہیں کرتا بیٹا بات سنو ہماری جو جب تک سٹوڈنٹ جینریشن کام نہیں کرے گی تو ہمارا ملک اوپر نہیں آئے گا باہر کے ملک اس لیے ترقی کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سٹوڈنٹ جب ترقی کرتا تو وہ لوگ ترقی کرتے ہیں ان کا سٹوڈنٹ فود پانڈا میں بھی کام کرتا ہے ان کا سٹوڈنٹ جو ہے وہ لٹینے بھی دوتا ہے ان کا سٹوڈنٹ جو ہے وہ سفیرییں بھی کرتا اپنے پارٹ ٹائم جاب کر کے لیکن ہمارا سٹوڈنٹ یہ کام نہیں کرنا چاہتا ہمارا سٹوڈنٹ کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو مشکل کام ہے یہ مجھ سے نہ ہی کرائیں پھر والدین کو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کو والدین نے میٹرک کرا دیا ہے تو ان کے پاؤں دو کہ چومیں کہ جی آپ نے ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ علکہ دی ہے آپ مائن نہ کریے گا میری بات میں آپ کے ساتھ مطلب کہ کچھ بوائز بھی ہوں گے گرلز بھی میرا سیشن سن رہے ہوں گے مائنڈ نہ گریے گا میری بات لیکن اس سے زیادہ جو ہے بدقسمت آدمی اس دنیا میں نہیں ہے کہ جو میٹرک کے پاس بھی والدین سے مائنٹرک کے پاس تو آپ کو لے نہیں چاہیے میٹرک کے پاس تو آپ کو اتنا زیادہ واک آرڈ کرنا چاہیے اتنا زیادہ واک آرڈ کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے آپ جو ہے وہ اپنے ایکسپینسز کو میٹ کر سکیں میں آپ کو اتنا رہا ہوں میری ایف ایسی کے اندر جو فیز ہے وہ میں آرمی پرپلک سکول اینڈ کالیج سے پڑھا ہوں اور میں نے بتایا میرے والی صاحب ایک صوبیت دار ہے میری جو ہے کالیج کے اندر فیز ہوتی تھی تقریباً کوئی تیرہ چودہ سو روپے مانا ہوتی تھی تو اس وقت یہ انسٹالمنٹ والیمنٹ والے چکر نہیں ہوتا تھا یا سمیسٹر سسٹم بسٹم نہیں ہوتا تھا تو تیرہ چودہ سو روپے فیز ہوتی تھی تو وہ میں ایسے میٹ کرتا تھا میرے پاس مولے کہ بچی آتے تھے کچھ تقریباً پانچ سویں کے چوتھی کے تیسری کے تو وہ ان کو وہ ٹویشن بڑھاتا ہے گھر میں اور اس سے کچھ تقریباً چھ ساتھ ایک ہزار روپے بن جاتے ہیں تو جو ہے میں کام کر لیتا ہے لیکن یہ اب تو اس وقت تو کوئی سسٹم نہیں تھا جو اب ہے میں آپ کو بتا ہوں اب تو آپ یوٹیوب سے رنگ کر سکتے ہو اب تو آپ جو ہے فریلانسنگ کر سکتے ہو اب تو آپ کے پاس اتنے زیادہ ملٹی اب تو اچھا اس ٹائم میں فوٹ بڑھا بھی نہیں تھا یہ گھرگر چیزیں پہ پہنچانے کا سسٹم ہی نہیں تھا اس وقت جو ہے یہ گھر جا جو امدوشن پڑھانے کا سسٹم ہی نہیں تھا آپ تو یقین کریں آپ دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں اب چار قسم کے بچے ہوتے ہیں ایک بچے وہ ہوتے ہیں جو رات کے ٹائم چارج سکتے ہیں وہ کال سنٹر کرو ایک بچے وہ ہوتے ہیں جو پڑھائی میں تھوڑا اچھے ہوتے ہیں ہوم ٹویشن بڑھا سکتے ہیں اچھوز میں اچھا وہ ہوتے ہیں جو ہوم ٹویشن اچھی بڑھا سکتے ہیں وہ اپنے ایک پوسٹر بنائیں ہوم ٹویشن ایویلیبل چارجز جائز سے لکھیں لوگوں کو کٹیں مت چارجز جائز سے لکھیں دین ہزار لے لیں چار ہزار لے لیں گھر کے قریبی آپ کو دیکھیں گے اچھیں ٹویشنیں مل جائیں گی کہ آپ جو ہے آپ پڑھانا لگ جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ اچھا بھلا ارننگ کر سکتے ہیں صرف ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ہم کام کرنا نہیں چاہتے ہیں ہم لوگ نا ہماری دیکھیں مطلب ہے کہ جی پہلے لوگ نشا کرتے تھے چارجز کا پہلے لوگ نشا کرتے تھے چائے کا پہلے لوگ نشا کرتے تھے ڈیفرنٹ اب جو سب سے بڑا نشا ہے جی وہ سوشل میڈیا کا نشا ہے سب سے بڑا نشا جو ہے وہ سوشل میڈیا گیا ہم لوگ ٹک ٹاک میں لگ گئے ہیں ہم لوگ جو ہے پتہ نہیں ڈیفرنٹ کاموں میں لگ گئے ہیں مجھے تو نہیں سمجھا دی جن کامیں پائیدی ہوئی نہیں ہیں مطلب پروڈکٹیوٹی کے طرف ہمارا سٹوڈنٹ بہت کم جا رہا ہے جہاں سے ارننگ ہوتی ہے اس طرف تو وہ جا ہی نہیں رہا تو آپ جو ہے ابھی بھی مجھے بڑی خوش ایک انجینئر جو ہے کراچی میں اس نے ایک بزنس شروع کیا یار میری اس سے ملاقات ہوئی بہت ہی کم پیسوں کے اندر اس نے بزنس شروع کیا وہ اس سے جو ایک چیہے کا بزنس شروع کیا اس نے چیہے کا بزنس شروع کیا تو میری اس سے ملاقات ہوئی ایک سیشن کے اندر وہ بھی آیا وہاں تھا میری ملاقات ہوئی میں اس سے پوچھا کہ تم نے نوکری کیوں نہیں کی کہتا صاحب میں نے نوکری اس لیے نہیں کی کہ میں نہ میرے گھر کے پاس اس قبار خانے کے باہر ایک چھوٹا سا بچہ پٹھان جائے تکے لگاتا ہے تو تکے لگانے کے لیے نہ مولے کے لوگ جب بجلی جاتی ہے تو اس کے پاس آ جاتے ہیں وہ تکے کھانے ہیں تو جب تکے کھانے آتے ہیں تو کوئی پندرہ کے لیتا ہے تو میں نے اس سے پوچھا ہے تمہاری کتنی امونٹ بان جاتی ہے تو اس نے کہا کہ سر میں تقریباً کوئی پچیس سو چھبیس سو روپے دن کا کماتا ہوں تو کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا پچیس سو جو دن کا کماتا ہوگا مہنے کا تو ایسی نویہ دار میں کماتا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پتھان مجھ سے زیادہ بہتر ہے کہتا ہے میں نے اگلے دن کیا کیا کہ اس قبار خانے والے کے پاس ایک وہ چائے گٹھیا پڑا ہوا تھا کہتا ہے میں نے اس سے کہا کہ یا میں بیس دن بعد یہ دوں گا پیسے یہ مجھے چائے گٹھیا دیتا ہے کہتا ہے میں گیا تو میں نے کیا کیا کہ میں نے نیٹ کے اوپر سرچ کی اور میں نے وہ پیس کسن کے چائے لکھ دی علاچی والی چائے چوکلیٹ والی چائے بغیر چینی کے چائے چینی والی چائے گڑو والی چائے شکر والی چائے کالی چائے سفید چائے یعنی کہ بیس چیزیں لکھ دی کہتا ہے وہ بیس چیزیں کے بعد جو ہے وہ میں نے بنایا اور میں نے لکھا پڑا لکھا چائے والا میں نے لکھا پڑا لکھا چائے والا کہتا ہے لوگ بڑے جو ہے ایران ہوتے ہیں پھر میں ہوتا بھی پینڈ شیڈ میں ہوتا بھی بڑا جو ہے وہ شیف کی بڑا ایک اچھے گٹ اپ میں ہوتا کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا کہ وہ میں نے چھے سلانا شروع کر دی کہتا ہے صاحب تقریباً میں کوئی دو سے دھائی لاکھ روپے مہینے کا کماتا ہوں دو سے دھائی لاکھ روپے کہتا ہے ابھی میں ایمفل کر رہا ہوں اور میں چھے کا بھی کام ساتھ کرتا ہوں کہتا ہے جیسے میرا کام چلے گا تو مجھے پتا ہے کہ میں پڑا لکھا آدمی ہوں اور میں اٹیے پہ کھڑا ہو کے کام نہیں کر سکتا لیکن میں آگے پورا میں منیجر بن جاؤں گا اپنے نیچے جو ہے ایسے ہی یونیورسٹی کے سٹوئنٹس کو رکھوں گا جو جو ہے میری جگہ پہ کام کریں گے اور وہ بھی اپنی یونیورسٹی کے خراجات پر اٹھائیں گے تو دیکھیں کتنا بڑا سبردست قسم کا تھوٹ ہے کتنا بہترین جو ہے اس آدمی نے جو ہے وہ کیا کام تو اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ ورک ہارڈ کرتے ہیں جب آپ ورک ہارڈ کرتے ہیں تو ورک ہارڈ کرنے کے بعد جو دنیا ہے نا بڑا تو وہ دنیا کیا کرتی ہے کہ آپ کو اس ورک ہارڈ کا ریوارڈ دیتی ہے تو آپ یہ بات دین میں رکھیں کہ جب تک سب سے پہلی چیز جو آپ نے لائٹ کے اندر پیدا کرنی ہے نا وہ یہ کرنی ہے ویل پاور ویل پاور بیٹا بڑی اپورٹنٹ ہوتی ہے جب ایک بندہ ایسسٹنٹ کمیشنر بن جائے نا اور کسی کو یہ نہ بتا پائے کہ میرا باپ جو ہے وہ ایک مجلور ہے اور ایک دیاری دار ہے اس کا مطلب ہے اس کے اندر ویل پاور پریڈک زیرو ہے اس کے اندر ویل پاور بھی کچھ زیرو ہے وہ بتانا نہیں چاہتا تو بیٹا دیکھیں آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے ویل پاور بنانی ہے ویل پاور وہ ہوتی ہے چھوٹے سے چھوٹا کام کریں سب سے پہلے سٹارٹ لیں آپ لوگ ہونٹوشن سے سب سے پہلے سٹارٹ لیں آپ لوگ جو ہے اسے کال سینٹر سے ان دو چیزوں سے اپنا سٹارٹ لیں یا تیسرا آج کا فوٹ پانڈ آیا ہے آپ اس سے لیں گے ٹی سی ایس والوں کے ساتھ جاب کرنا شروع کر رہے ہیں آپ ان چار چیزوں سے پیسہ دمائیں آپ نے پوری زندگی نہیں کرنا یہ کام پوری زندگی بلکل نہیں کرنا اس کے بعد آپ سوفٹوئر آس اپنا بنائیں اگر آپ کمپیوٹر انجیننگ کے ہیں یا اگر اگر اگری کل سر کے لوگ ہیں تو آپ اپنی جو ہے لوگوں کے پاس جائیں فرسٹوں میں جائیں کسانوں کے پاس جائیں انہیں کہیں جی آپ ہمیں جگہ دیں ہم ہی تک چیزیں لگاتے ہیں ہم آپ کو اس کا پروفٹ دیں یعنی کہ لوگوں کو آپ ایک اپنی کنسلٹنسی فرم بنائیں میں میرا صرف یہاں پہ آپ کے ساتھ رکھنے کا مقصد یہ ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں بیٹا کچھ نہ کچھ کریں بیٹھیں نہیں یا دھوڑیں دھوڑیں تھا جب بہت زیادہ پیسہ ہے اگر دھوڑ نہیں سکتے دھوڑا پیسہ ہے تو چلیں چل نہیں سکتے تو کرول لازمی کریں رینگ دے ہوئے جائیں دیکھیں بات سنیں دنیا میں تین لگن قسم کے لوگ کامیاب ہوتے ہیں ان سب کی کامیابی کا ایک کی پوائنٹ ہے مجھے نہیں لگتا ہے ایک بندہ بزنس سٹارٹ کرے اور فلاپ ہو جائیں میرے سو لوگوں نے بزنس کی ہیں تو سو کے سو میں نے کامیاب ہوتے ہوئے دیکھیں اور زیادہ تر ینگ سٹورنٹ کامیاب ہوتے ہوئے دیکھیں دیکھیں تین قسم کے لوگ جب بزنس سٹارٹ کرتے ہیں ایک جلدی کامیاب ہو جاتے ہیں ایک تھوڑا لوگ دیر سے کامیاب ہوتے ہیں ایک بلکل لوگ کامیاب ہوتے ہیں صرف ان دینوں میں فرق یہ ہوتا ہے جو پہلا جلدی کامیاب ہوئے وہ دھوڑا ہے جو درمیان میں کامیاب ہوئے وہ چل ہے جو بالکل آخر میں کامیاب ہوئے وہ کرولنگ کی ہے اس رہے ہیں اور دیکھیں یہ تینوں جو لوگ ہیں نا تینوں کے تینوں یہ تینوں کے تینوں لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کامیاب ہو جائے دوسرا نہ ہو تیسرا ہو جائے تو سارے کے سارے جو لوگ ہیں بیٹا یہ کامیاب ہوتے ہیں سارے کے سارے جو لوگ ہیں کامیاب ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ کامیاب نہ ہو تو یہ جو ہے زندگی کا حصول ہے آپ محنت کریں گے تو ورک ہارٹ کریں گے تو انشاءاللہ کمیاب ہوں گے یہ جو ہے نا یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے آپ میں اچھا نہیں اس کو نا ان ساری چیزوں ہم سمارائز کرتے ہیں جو ہے ٹائم بھی بڑا قریب لگا ہے ہم چیزوں کو سمارائز کرتے ہیں سمارائز در سے کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ایک ویل پاور بنانی ہے کہ جی مجھے کچھ نہ پچھ کرنا ہے پھر کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ سر کوئی کال سینٹر ملتے ہی نہیں ہے ملتا کیسے آپ ایک دن نکالو موٹ سیکل اپنا اور دھوننا شروع کر دو چتنے بھی کال سینٹر اس میں سی وی ڈراپ کرو ہو سکتا آپ کو دوسرے تیسے سے چوتھے دن کال آ جائے ایسا نہیں ہوگا یہ آپ نیٹ پہ دیکھیں فیل بک پہ کال سینٹر آیا ادھر سے سی وی ڈال دی ایسا نہیں ہوتا آپ کو بتاؤں میں جو ہے آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے میں ایک انسٹیٹوٹ پہ بڑھاتا تھا بڑی مشہور اکیڈمی ہوتی تھی اسلامباد کی میں جب نیا نیا ٹیچر بنا تو مجھے اب وہ اس اکیڈمی میں سارے بڑے بڑے پروفیسر تھے کوئی ای 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 سی پی کا پروفیسر تھا کوئی جو ہے گارڈن کالیج کا پروفیسر تھا کوئی جو ہے فوجی فانڈیشن کا پروفیسر تھا وہ سارے اکیڈمی پڑھاتے تھے میں ادھر گیا تو مجھے انہوں نے کہا جی ادھر تو بڑے بڑے پروفیسر پڑھاتے ہیں آپ کو تو ٹائم ہی نہیں مل سکتا اچھا میں نے ان کی پچھلے بیس پچھل سال کی اسٹری دیکھی تو وہ میشہ بڑے پروفیسر لیتے تھے میری طرح کا ینگ پروفیسر کبھی لیتے ہی نہیں تھے میں نے ان کو کہا جا کے کہا کہ صاحب آپ ایک کام کریں آپ سے میں تنخواہ نہیں لوں گا آپ کی اگیڈمی سے میں تنخواہ نہیں لوں گا میں صرف یہ کروں گا کہ آپ کے تیچر کے ساتھ صرف ایسسٹنٹ ہوں گا ایسسٹنٹ وہ ہوتا ہے جو بیٹھ کے پیچھے پیپر چیک کرتا ہے وہ میں ہوں گا پیپر چیک کروں گا تو انہوں نے کہا اچھا پکی بات ہے سیلری نہیں لیں گے میں نے کہا جی برکل میں سیلری نہیں لوں گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ بیٹھیں تو میں بیٹھ گیا جی وہ میٹھ کے پیپر بیٹھ کے پیچھے چیک کرتا اور چیک کرنا شروع کر دی ہے وہ بڑے پروفیسر پڑھاتے میں چیک کرتا بڑے پروفیسر پڑھاتے میں چیک کرتا ایک دن اتفاق یہ ہوا کہ وہ جو بڑا پروفیسر تھا اس کے آنکہ فوتکی ہو گئی جو فوتکی ہو گئی تو انہوں نے یہ کیا کیا کہ جی انہوں نے مجھے اکیڈیمی بدل نے کہا جی آئیٹ کچھر کی فوتکی ہو گئی ہے تو آپ کیونکہ ان کی کلاس میں پیچھے بیٹھتے ہیں تو آپ کیا کریں آپ ذرا نہ مربانی کر کے تو آج کی کلاس دلیں بیٹھا جی پھر میں نے خود سے کہا کہ آج خورم شداد وہ وقت ہے کہ تم اپنا لوہ منواؤ آج وہ وقت ہے کہ تم نے نہ اس اکیڈیمی کی سری چینج کرنی ہے میں نے کیا کیا میرے ملک کے نجوانوں میں نے یہ کیا کہ میں نے ایسا گرگے بڑھایا ایسا گرگے بڑھایا ایسا گرگے بڑھایا نا بیٹھا جی کہ ہر بندہ بچہ گئے کہ سر جی وہ بڑے پروفیسر کو چھوڑ دائیں اس پروفیسر کو کہیں کہ یہ پڑھایا کریں ان اکیڈیمیوں نے کہا نہیں یار یہ تو چھوٹا سا بچہ سا ہے وہ پروفیسر بڑے لیول کیا انہیں کہ سر بھلے لیول کا ہو لیکن جو سمجھ ہمیں چھوٹے پروفیسر کی آتی ہے وہ اس کی نہیں آتی ہمیں وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ خورم صاحب ہمارا اچھا وہ پوچھ سے ڈائریک بات نہیں کر رہے تھے انہیں پتا تھا کہ ڈائریک بات کریں گے تو یہ کوئی ڈیمانڈ کرے گا انہوں نے کہا تھی خورم صاحب ہم وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب آپ اتنے عصے سے کام کری رہے ہیں تو آپ کو پانچ سات ہزار روپے کا وظیفہ لگا دیں اور ساتھ میں جو ہے آپ کو کچھ ایک دو کلاسیں میں دیتے ہیں میں نے کہتی وہ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے میں بھی آپ کے پاس آنا چاہ رہا تھا اچھا مجھے نا ایک اکیڈمی میں ایک لاکھ روپے کی نوکری مل گئی ہے تو میں اتر جانا چاہ رہا ہوں میں بھی آپ کو بس آنا ہی والا تھا اور مجھے بڑا ایکسپریئنس ہوا آپ کے ڈائر سے اور نہیں 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 آپ اتر کدھر جا رہے ہیں آپ کی ہمیں در ٹریننگ کریں گے میں نے کہا جی مجھے ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے آپ مجھے ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے آپ مجھے ہر کس ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے آپ مجھے یہ کہے کہ اگر لاکھ روپے دے سکتے ہیں تو پھر میں پڑھاؤں گا ورنہ میں نہیں پڑھا سکتا آپ بیٹا یقین کریں گے کہ انہوں نے کہا میں دو دن سوچنے کا موقع دیں میں نے کہا آپ کے پاس ایک گھنٹہ ہے ورنہ میں وہ تو جویننگ کرنے گا اب بچے اسلامباد کے موم ڈیڈ عبام تھی سارے انہوں نے کیا کیا جی انہوں نے تو وہ ایک ہی ردہ رکھا کہ جی یہ ہی ہونا چاہی ہے یہ ہی ہونا چاہی ہے یہ ہی ہونا چاہی ہے اور اس کے بعد میں اس اکیڈیمی کے ساتھ پڑھاتا رہا اور پڑھانے کے بعد میرا ٹائم گزرا پھر میں نے اس کے بعد اسی پیسے سے انسٹیٹوٹس بنائے پھر اپنے گاڑییں لی پھر سارے معاملات جو بھی ہو سکتے تھے کیے تو یہی جو ہے بیٹا طریقہ ہے کہ آپ کو ورک ہارٹ کرنا ہے بھلے کسی کی فیور لے کے کریں بھلے رگڑا کھا کے کریں بھلے دھوپ میں مرسیکنوں پر گھومیں لیکن کامیاب وہ ہوگا کہ جو جو ہے وہ ورک ہارٹ کریں گا اگر ورک ہارٹ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے وہ خراب ہو جائے گے تو ابھی ابھی ہم کوسین کا سیشن کرتے ہیں ہلو کمر are you listening me? ہلو yes sir yes sir yes sir بھی کوسین کا سیشن کرلیں thank you sir السلام علیکم فورم صاحب this is Dr. Afshirin Fátima I would like to thank you for conducting successful session for today's webinar اور it was really very very informative and it had really practical examples اور inspirations جہاں سے لے سکتے ہیں ہمارے سوڈنٹس تو سوڈنٹس آپ میں سے جو question کرنا چاہتے ہیں تو house is open for question answer session you may raise your hand اور آپ سے ہم سوال لے لیں گے any question بچوں یا کوئی comment کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ آپ لوگ منیج کر سکتے ہیں مطلب اگر ان کے پاس ایک دن میں limited amount of time ہے تو اس کو کس طرح divide کریں تاکہ اپنی studies پر بھی صحیح طرح focus کر سکیں اور جو ان کی part time job ہے اس کو بھی صحیح طرح perform کر سکیں آپ کا question ختم ہو گیا ہے yes sir بس okay اچھا آپ کا question جو میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے time کو manage کریں اور کس طرح سے اگر for example ہم جو ہے وہ part time کام کرنا بھی چاہتے ہیں اور پھر اپنے studies کو بھی لے کے چلنا چاہتے ہیں تو ہم کس طرح سے manage کریں اچھا دیکھیں جی اگر آپ university life کے اندر میں جو سمجھا ہوں کہ آپ کے پاس بڑا ایک short سا سلیبس ہوتا ہے یعنی کہ bid اور finalز ملا کے وہ بڑا ایک کم سا سلیبس ہوتا ہے ولو ایسا نہیں ہوتا جیسے federal board یا راول پنڈی board میں ہوتا ہے آپ بڑی مشکل سے یعنی کہ federal board سے اور پنڈی board سے یعنی کہ بڑے مشکل ایک وہ system سے university میں آئے ہوتے ہیں university میں پھر آپ تھوڑا سا easy ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو آپ اس طرح سے اس کو manage کر سکتے ہیں کہ آپ کا ایک university کا time ہوتا ہے let's say 8 سے 3 ہوتا ہے یا 4 ہوتا ہے اس کے بعد 8 سے 4 کے درمیان میں کچھ نہ کچھ آپ کی classes جو ہے وہ free ہوتی ہیں وہاں پہ آپ library میں جائیں اپنا teacher کے ساتھ discussion کریں یا خود time کریں لیکن 6 بجے کے بعد after 6 pm آپ یہ پکا رکھ لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طرح سے manage کرنا ہے manage کیسے کرنا ہے آپ نے دو عصوں میں ایک آپ سمجھیں کہ آپ کا جو time ہے وہ learning ہے اور دوسرا time جو ہے وہ earning ہے تو چونکہ لازمی بات ہے earning کریں گے تو آپ کی learning جو ہے وہ feasible ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ آپ یہ زین میں رکھیں گے six of plot کے بعد آپ نے نہ تو کتابوں کے بارے میں سوچنا ہے نہ ہی کتابوں کے بارے میں جو ہے وہ کھو لنک کرنا اور totally focus اس بات پہ کرنا ہے کہ آپ market کو کس طرح سے اپنے الفاظ سے اپنی باتوں سے وہ capture کر سکتے ہیں جی نیکس انی ادھر قویسٹن پارٹیسپنٹ انی کومنٹ اور انی قویسٹن انیتھن یوانٹ تو آسک سرس ٹوڈنٹ اپنا کونفیدنس کیسے بوست اپ کرے اچھا کونفیدنس اب کس چیز سے ریلیتے کونفیدنس کے رہے ہیں کونفیدنس بزنس کے لیے کونفیدنس یا کونفیدنس یا کونفیدنس آن ڈہ سٹیج جو کونفیدنس ہوتا ہے سر کسی بھی طرح سے وہ خود کو کیسے بوست اپ کرے کہ وہ خود کو کیسے آگے لائے کسی بھی قسم کی ارننگ میں وہ بزنس ہو یا کوئی جاب وغیرہ اچھا پہلے تو کونفیدنس بلٹ اپ کرنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سنگل ٹارگیٹ ہونا ہوگا سنگل ٹارگیٹ یہ ہوگا کہ آپ کسی ایک ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ذہن میں چھے چیزیں ہوتی ہیں ہم لوگوں کے ذہن میں چھے چیزیں ہوتی ہیں جیسے فور ایکزیمپل یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے تو سنگل ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سنگل آپ کے ذہن میں سنگل ٹارگیٹ ہوگا پھر اس کے اوپر آپ ور کاٹ کریں ہمارے ملک میں پتہ ہے confidence کیونکہ develop ہوتا وہ اس لیے نہیں ہوتا ہمارے پاس کسی چیز کے بارے میں knowledge ہی نہیں ہوتا یعنی کہ ہم لوگ talk show سنتے ہیں talk show سننے کے بعد تھوڑا 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 knowledge کرنے کے بعد جب اگلا کوئی سوال کرتا ہے تو سیلو ہو جاتا ہے تو آپ کو آپ کی field کا 100% knowledge ہونا چاہیے تو confidence جو ہے وہ آپ کے جو knowledge ہے اس سے built up ہوتا ہے نہ کہ جو ہے آپ کی اس سے آپ سمجھ لیں کہ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ بزنس کے اندر نہ جب آپ بزنس کرتے ہیں ایک ہوتا ہے کسی چیز کو کسی آدمی کو real product دینا ایک ہوتا ہے کسی کو real product چپکانا تو آپ نے اگر real product بنائی ہے تو آپ کو اس کے بارے میں جتنی زیادہ information ہوگی اتنا زیادہ آپ کا confidence ہوگی اگر آپ نے کسی کوئی چیز چپکانی ہے تو چپکانے کے لیے آپ کا confidence آپ کے مطلب کہ پانچ ساتھ دفعہ تو آپ کا confidence ہوگا اس کے بعد آجتا ہے اس تک ڈاؤن ہو جائے گا تو اگر آپ کو confidence بنانا ہے تو کسی بھی چیز کے بارے میں اپنا knowledge بہت بہتر کر لیں آپ ایک stage پر تقریر کرنے جاتے ہیں جتنی اچھی تقریر آپ کو زبانی یاد ہوگی اتنی اچھی آپ کر لیں گے اور اگر آپ کو زبانی یاد تو آدھا جو ہے اور پھر بہت لمبا کام ہو جائے گا تو سب سے پہلے آپ اپنا knowledge اچھا کریں knowledge اچھا کریں گے confidence اچھا ہے یہ next question سر آواز آ رہی ہے میری جی جی آواز آ رہی ہے جی جی اب آپ کی آواز کم ہو گئی ہے جی آپ نے بولا تھا کہ وہ ایک student کا جو food پانڈا تھا اس کی example دیئے آپ نے جو ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے اگر ایک call center میں جات کریں اچھا پار ٹائم کوئی food پانڈا ہو گیا تو اگنا maximum salary 20 سے 25 نمتی ہے کیونکہ فور منٹ کا ایک لاکھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو سر ایک لاکھ میں سے 50,000 تو 50,000 نکل گئی اس میں سے hostel ڈیوز اور اپنے حلتہ نکال گئے ایک تین سے 90,000 بن جاتا کیونکہ مہود ہوتھل میں تو ٹھیک ہے اب ہزار میں گھر کو آج کے حالات میں کس طرح نمت کرتا ہے اچھا آپ کی آواز تھوڑی آپ کی جو آواز ہے وہ ہم تک صحیح پوچھ رہی تو آپ جس کی آواز ٹھیک ہے وہ ان کا question repeat کر سکتے ہیں اب آرہی ہے سر آواز میری جی آپ آرہی ہے جو میں آپ کا سوال سمجھا ہوں میں ذرا repeat کر دیتا ہوں آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ 25,000 اگر میں منتلی کمار ہوں کسی بھی جاب سے تو فور منت بعد وہ ون لیک ہو جاتا ہے اور ون لیک کے بعد جو ہے میں آسٹل کے جوز میں سے دوں گا یونیورسٹی کی فیل ملا کے اور یہ ساری چیزیں نائنٹی ٹو نائنٹی ٹو تھورنٹ بن جاتی ہیں تو پھر جو آٹھ ہزاریں مجھ سے بزنس کیسے کروں گا ایسے ہی ہیں نہیں سر بزنس کا نہیں بولا میں نے بہلا کہ اگر کوئی گھر اور بندہ ارننگ والا نہیں ہے آپ نے بولا تھا کہ وہ گھر کو بھی چلا رہا تھا تو آٹھ ہزار میں آج کی حالاتی بندہ نہیں چل سکتا بندہ کس طرح نہ نہیں چل سکتا اچھے دیکھیں بات سنے یہ نا ایک یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اس کو ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں دیکھیں ایک پتہ ہے کیا آپ کے پاس آپ جو کنڈیشن آپ یا تو پڑھائی کو چلا سکتے ہیں یا گھر کو چلا سکتے ہیں اگر آپ نے دونوں کو چلانا ہے پھر آپ وہ یونیورسٹی آپ دیکھیں ایک بچہ کام سیٹ میں ہے یا کسی ایسی یونیورسٹی میں ہے جس کی جو ہے وہ تقریباً دو لاکھ روٹ پر بنتی ہے تو وہ تھوڑا سا پھر اس طرح سے ڈیفیکلڈ ہو جاتا ہے تو جو یونیورسٹی آپ چلوز کرتے ہیں میں بہت سے غریب ایسے بچوں کو جانتا ہوں جو جی سی میں پڑھتے ہیں جو ایسی میں پڑھتے ہیں ملکہ ایسی یونیورسٹیز یا کالجیز میں پڑھتے ہیں جن کی فیسے بہت زیادہ ڈاؤن ہیں تو پھر آپ اپنے ایکسپینس کے اعتبار سے جو ہے اس کو کرتے ہیں آپ نے گھر کا بھی ایک سسٹم دیکھا ہوگا ایک والد اپنے بچوں کو جو ہے ایسے سکول میں داخل کراتا ہے جن کی فیسے وہ ایسی لی پی آؤٹ کر سکتا ہے تو یہ ہے کہ اگر تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کو بھی سپورٹ کریں اور ساتھ میں جو ہے دوسرے سسٹم کو بھی کریں پھر آپ کو ایسا یونیورسٹی ایسا انسٹیٹوٹ جوائن کرنا پڑے گا جس میں آپ کی فی بھی تھوڑی بہت کام ہو تو پھر آپ کو دونوں چیزوں کو لے کے چل سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک اچھی یونیورسٹی میں پڑھیں تو پھر آپ کو نا ورکنگ آر پڑھانے پڑھیں گے یعنی کہ آپ کال سینٹر بھی کام کریں پھر ہوم پکشنز بھی پڑھائیں پھر وہ آپ بہت زیادہ ہو جائیں گے مینجمنٹ ہوتی ہے نا کسی بھی چیز کے یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے مینجمنٹ جب آپ مینج اچھا کریں گے چیزوں کو مطلب فور ایسیمپل کہ آپ آپ کو پتہ ہے کہ آپ میکسیمم 40,000 کما سکتے ہیں پھر آپ ایسی یونیورسٹی جوائن کریں گے جو زیادہ جو ہے نا وہ دیتی ہے مطلب کہ جو زیادہ بھی والی ہیں اگر آپ سمجھ دیں کہ میں کماتے ہی 15,000 ہوں پھر اگر آپ جو ہے 80,000, 90,000 والی یونیورسٹی لگا رہے ہیں تو ایسیم سو کہ this is not a good decision تو اس میں یہ پھر دوسری چیز آ جاتی ہے کہ decision پاور بھی ہونی چاہیے انسان میں ہوئی ایک مینجمنٹ لیبل آ جاتا ہے نیکسٹ اسلام علیکم سر جیوارم سام سر میرا قویشن یہ ہے کہ جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں اور آج کرونا کے بارے سے کرونا بارے سے پہ جیسے کلاسز تو آن لائن ہی چل رہی ہیں تو ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے جو میں تو سر ایسی سرویس آویلیبل نہیں ہوتی جیسے فوٹ پانڈ ہو گیا پارٹ سنٹر ہو گیا جو بھی اور اس طرح کی تیزے ہو گئی تو سر ہونکیشن کے علاوہ اور کونسی اپرچونٹی ہے جو آویل کر سکتا ہے سٹوڈنٹ جو ہونکی سر ایسی فیوچر میں آپ کی آواز نہیں اچھا میں آپ کی جو بات سمجھا ہوں میں آپ کی جو بات سمجھا ہوں آپ ذرا اپنا مائٹ ٹھیک کر لیں میں آپ کا کوششن بھی ریوائز کر دیتا ہوں جو میں آپ کی بات سمجھا ہوں وہ یہ سمجھا ہوں آپ کی کینہ چاہ رہے ہیں کہ سر آپ تو وہ چیزیں بتا رہے ہیں جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں میں تو کرونا کی وجہ سے گاؤں آگئے ہوں یہاں پہ تو نہ فوڈ پانڈ ہے نہ کال سنٹر ہے نہ کوئی اور معاملہ ہے تو میں یہاں پہ ارننگ کیسے کروں ایسا ہی کوئی کوئی سن آپ کا جی سر ایسا ہی کوئی سن ہے میرا اچھا ایسا ہی کوئی سوال ہے آپ کا گاؤں کون سے ہے سر میہ والی اچھا جی تو بیٹا آپ مجھے بتائیں گے آپ کا گاؤں کون سے ہے اچھا میہ والی اچھا میرے ایک سٹوڈنٹ تھا وہ ایک میہ والی میں تو ماشاء اللہ سے انٹرنیٹ ہے لیکن بہرحال کچھ فیسلٹیز بھی ہیں میرے ایک سٹوڈنٹ تھا وہ ایک گاؤں سے آتا تھا اپٹاباد میں بہت سا آگے سا ایک گاؤں ہے تو وہاں پہ نا وہ کرتا تھا کہ وہاں پہ ٹرانسپورٹ نہیں چلتی تھے تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار آپ کیا کرتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ سر میں یہ کرتا ہوں کہ میں جتنے بھی گھر ہیں ہمارے ایڈیاز میں ہمارے گاؤں سے جو مین مارکیٹ ہے وہ بہت زیادہ دور ہے جسے لیٹ سے آدھا گھنٹہ دور ہوگی تو آپ کو اور اگر آپ کے گاؤں میں یہ فوڈ پانڈا نہیں ہے تو دیفنیٹلی بڑی دکانیں نہیں ہوں گے شاید گوشت تازہ گوشت کی دکانیں نہیں ہوں گی یا مرکی کی بھی دکانیں ہیں تو کم ہوگی تو وہ اسٹوڈنٹ میں بتا تھا کہ میں دو کام کرتا ہوں ایک تو میں کام یہ کرتا ہوں کہ میں جو گاؤں کے لوگ ہیں جن لوگوں نے چیزیں مگوانی ہوتی ہیں میں ان سے صبح لکھوا لیتا ہوں کہ جی یہ چیز اس گھر کی لے گیا نہیں ہے اور ہر گھر سے تیس روپے اس چیز کا قرائے لیتا ہوں جیسے فور ایک سیمپل ایک گھر نے گوشت مگوانی ہے تو میں تیس روپے ایکسرہ لوں گا اور میں ان کو وہ گوشت لا دوں گا یا کسی گھر نے اپنے بچے کے لیے کوئی کاپی مگوانی ہے شہر سے تو وہ میں لا دوں گا یا اگر کسی نے جو ہے کوئی اور ایسی چیز مگوانی ہے اور اس نے وہ بلب مگوانی ہے یا چلے بلب تو اگر سانسی چیزیں بل جاتی ہے وہ گاؤں میں یا کسی نے پنکھا مگوانی ہے شہر سے تو وہ میں پنکھا اس کو لا کے دے دوں گا تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کر سکتے ہیں کچھ لوگوں سے ایکسٹرا چارج کر کے ٹھیک ہے یہ کام کریں یہ بہت سے گاؤں میں چلتا ہے کام یعنی کہ جو گاؤں جس طرح کا گاؤں آپ نے میرے سامنے پریزنٹ کیا ہے اس طرح کے گاؤں میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا جا سکتا ہے یہ ایک بہت بڑا اور اچھا آپشن ہے اور دوسرا لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں آپ کچھ آپ کے گاؤں میں جو گاڑیاں آتی ہوں گے وہ گاڑیاں سواریوں کے لیے کھڑی رہتی ہوں گے اور بڑا ٹائم لگا کے شہر جاتی ہوں گے اب ایک بندہ ہے وہ آرمی میں ہے اور اس نے جلدی سے اپنے اٹے پہ پہنچنا ہے تو آپ اس کو بٹھائیں اور سیکنٹ پہ پانچ سو روپے لے کر رہے اور توڑو توڑ جو ہے اس کو اٹے پہ پہنچا دیں یہ تو ایک اور اچھا آپشن ہے تو یہ بڑی ایک بہتر چیز ہے اور یہ بڑا نیا کونسپٹ ہوگا آپ کے گاؤں میں ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آگئی ہے میری بات جی سر سمجھ آگئی ہے تو آپ میری بات پہ کتنا کچھ عمل کر لیں گے انشاندہ سے پہ کچھ عمل کریں گے سر جتنا ہو سکے نجی انشاندہ خیلی رویٰ موسیقی 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 پوچھ رہے ہیں کہ ایم کوم بھائی اچھا ویری نیس ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کجھ فیل نہیں چھوڑنی چاہیے اپنی فیل نہیں چھوڑنی چاہیے جو ایم کوم پہلے تو سب سے پہلے آپ کوشش یہ کریں کہ اگر آپ ایم کوم کر رہے ہیں تو کوشش کریں کوشش کریں کہ آپ کسی بینک میں جاب کر لیں یہ کرنے کے بعد یہ کرنے کے بعد آپ بینک میں جاب کر لیں اس کے بعد کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں کہ جو سیچر ڈے اور سنڈے کی پروگرام سلاتی ہیں اگر آپ پاکیسے ہیں وہ پڑھنا بھی چاہتے ہیں تو سیچر ڈے اور سنڈے پروگرام سلاتی ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ آپ کوئی ایک جاب لے لیں یا اگر آپ جاب نہیں کرنا چاہتے ہیں بسنس کرنا چاہتے ہیں تو سوری سر ان کا کوششن یہ بھی خاص آسات کہ جاب تو ملنے جیسا کہ آپ کہہ ہیں کہ آپ بینک میں جاب کر سکتے ہیں تو آج کے دور پر جاب تو ملنا بہت مشکل ہے ٹھیک ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بینک میں جاب کرنے کے بعد یہ آپ کر سکتے ہیں لیکن جاب ملنا تو ایٹھنک ایمپوسیبل ہے اچھا یہ اس اگزیکلی یہ آپ نے بڑا پریکٹیکل سوال کیا کہ جاب ملنا تو پاکستان میں تھوڑا سا مشکل کام ہے اچھا اس کو ہم اس طرح سے لے لیتے ہیں میں دو طرح کے سٹوڈنٹ کو جانتا ہوں ایک وہ جو بول ٹاپ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جن کو بینکس والے اور دنیا ڈھونڈ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے شاید مارکس اچھے نہیں ہوتے جیسے کہ میں ہوں اور میرے مارکس اتنے شاید اچھے نہیں تھے اس وجہ سے میں بزنس میں آیا تو دوسرے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اچھا اگر دیکھیں آپ کیوں بینکس میں یا کہیں کسی جگہ پر جاب نہیں ملتی پہلے تو کوشش یہ آپ نے کرنی ہے سب سے پہلے ہی میری بات سمجھے گا کہ اگر آپ گھر میں سب سے بڑے ہیں پھر بزنس کی طرف مچ جائیں اگر آپ گھر میں سب سے بڑے ہیں پھر بزنس کی طرف مچ جائیں پھر آپ نے جاب ہی کرنی ہے وہ جاب کیسے ڈونڈیں گے آپ نے کی کرنا ہے کہ آپ ایک گھنٹہ لگائیں پورے ویب سائٹس جنگ پیپر اور نوائے وقت اور اس کے اوپر جاب دیکھیں اور اپنے بس جائری میں لکھتے جائیں اور اس پہ اپلائی لازمی کریں ٹھیک ہے ایک بات جہاں پہ آپ کی ریلیمنٹ آئے اگر آپ گھر میں بنائیں اگر آپ وہ دوسری طرح کے سٹوڈنٹ ہیں جو میں کہہ رہا ہوں تو پھر آپ بزنس کریں اس کے اندر یہ ہوگا کہ آپ جو بزنس ہے وہ یہ کریں کہ آپ جو اپنی سرویسز ہیں جیسے بھی بہت سے لوگ بزنس کرتے ہیں انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی وہ شاپس بنائی ہیں ان شاپس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بل کٹھے کرتے ہیں پانی کے بجلی کے اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ اور طرح تو اس پہ ان کے دس یا پندرہ روپے جو ہیں وہ ہوتے ہیں ان کا وہ پروفٹ ہوتا ٹھیک ہے تو وہ ایک آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں مذہب کہ وہ ایک بڑی اچھی انکم ہے بہت ہی زیادہ اچھی انکم ہے اس کے بعد وہ سی ویس بنا کے دیتے ہیں لوگوں کو پھر اس کے علاوہ وہ جو ہے وہ کچھ ریسرچ پیپر بنا کے دیتے ہیں تو یہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ پہ پڑا لکھا کام کر سکتے ہیں آپ کا ایک میری آفیس ہوگا آپ کا ایک میری آفیس ہوگا وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ ایک جو سب سے سا کام جو ہے وہ چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ اپلائی مطلب چتنی جوبز آپ ساکس کرتے ہیں ان جوبز کو آپ اپنے سٹیٹس پہ لگائیں ان لوگوں کو بتائیں یہ چوبز ہی نہیں ہے تو سب پچاس روپے میں یہاں پہ اپلائی کریں آپ اپنی سی وی ہم سے بنوائیں آپ اپنا فارم ہم سے پھل کروائیں تو یہ آپ کام اب تب نہیں اب بھی یہ کام کر سکتے ہیں آپ تو یہ کام اب بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بہت زیادہ فائدہ من کام ہے اور یہ بزنس وہ ہے جو آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تو بہت زیادہ بزنس ہیں مطلب کہ آپ جو ہے کوئی دکان بنائیں اس کے اندر کی چیزیں رکھتے ہیں لیکن جو کام آپ کر سکتے ہیں انویسی صاحب سے آپ کو جو بتایا یہ کام آپ کریں اس سے انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا ہے جی نیکس قویسٹن سر میرے قویسٹن ہے سر آواز آ رہی ہے جی جی اب بالکل آپ کی آواز ٹھیک آج کے دور میں سر ایسا کون سا بزنس کرنا چاہیے جیسا کہ ایک انسان سفید پوش بند ہے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ نے اگزیمپل دیا ہے کہ ایک میرے سٹوڈنٹ تھا وہ چائے کا کام کرتا تھا ٹھیک ہے تو ایک جو ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ چائے کا کام نہیں کر سکتا جیسے آپ نے کہا ہے کہ گھروں سے آرڈر لیتا تھا ایک میرے سٹوڈنٹ تھا ٹھیک ہے وہ آرڈر لے کے ان کا سمان لے کے آتا تھا ایک بندہ ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو اس کو ایسا کون سا کام کرنا چاہیے وہ اپنا بزنس بھی سٹارٹ کر لے اور مینیمم کتنا کیپیٹل ہونا چاہیے کہ وہ یہ کر سکے اور کون سا بزنس کرنا چاہیے اچھا ٹھیک ہے یہ جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ عمومت جو ہے وہ چلتا ہے بلکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ سفید پوشی جو ہے نا دیکھو یہ ایک بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے جو کسی تقریبا سارے سٹورنٹ کے جنگ میں ہوتا ہے آپ جب پڑے لکھے ہوتے ہیں پڑے لکھے تو اس پڑے لکھے ہونے سے آپ کی قصت نفس جنریٹ ہوتی ہے جو لوگ پڑے لکھے نہیں ہوتے ہیں ان سے زیادہ آپ کی قصت نفس ہوتی ہے آپ نے دیکھو گا جب پڑے لکھے آدمی کی گاڑی ٹکراتی ہے نا تو وہ کہتا ہے اوہ ایسے اوکے بس آپ بچ کی ہیں بس وہ چلا جاتا ہے لیکن جو انپڑ کی اگر گاڑی ٹکرا جائے تو وہ اتر پہ سیدھا کر رہتا ہے اگلے بندے کو کیونکہ وہ اپنی زیادہ نفس نہیں سمجھتا وہ سفید پوش آدمی نہیں ہے تو اچھا کچھ جو لوگ ہیں جو پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں مدلہ maximum لوگ اپنے آپ کو سفید پوش سمجھتے ہیں اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے ایسا بزنس کریں کہ جس سے ان کا جو ہے وہ کام بھی بن جائے اور ساری چیز کہ آپ تیسری چوتھی کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں پانچ بھی چٹوں کو پڑھا رہے ہیں یہ آپ پہ ایڈیوکیشن پہ آپ نے انویسٹ کیا ہے جب آپ نے ایڈیوکیشن پہ انویسٹ کیا ہے تو آپ پہ جو ہے اس کا ریوارڈ لیں لبکہ آپ بچوں سے فیلیں اتنی لیں جتنی وہ پے کر سکتے ہیں تو میں آپ کو ساتھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب میں دسویں کے بعد یا تمہیں بچوں کہتا ہے یار کوئی دو سو دیتا ہے تین سو دیتا ہے پانچ دیتا ہے وہ میں پڑھانے شروع کر دیا چونکہ میں یہ نہیں کر سکتا تھا میں لوگوں کو بیس روپے کے ایکسٹر پر یہ کام نہیں کر سکتا تھا کہ جی میں آپ کو چیزیں لاتوں گا میں یہ کر دوں گا چونکہ میں وہ نہیں کر سکتا تھا پھر میں نے ایک بڑا جو ہے وہ پڑھانے والا کام شروع کیا اور اس سے جو عدیعہ کے طور پر ارنگ ہوتی تھی وہ میں اپنے پاس رکھتا تھا اور اس سے جو ہے پھر کرتے کرتے ہیں اب ہمارے چار جو ہے وہ کالیجز ہیں اور بڑے اچھی پوزیشنز میں ہیں اور بڑی اچھی جگہوں پہ ہیں تو وہ جو ہے ہم نے اس سارے سسٹم کو کیا اور وہ الحمدللہ چلا تو یہ جو ہے آپ کو ورک آٹ کرنا پڑے گا اس طرح سے ایک جو یہ کام ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جو آپ اپنے سفید پوشی کے اندر کر سکتے ہیں دوسرا ایک کام ایسا ہے کہ جو جو ہے اب کیا کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ بڑی بڑی کمپنیز کے ساتھ اپنا لنک رکھیں جیسے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ٹریڈ ہوتا ہے آن لائن ٹریڈ جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں بعض اوقات میں بھی کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں کہ OLX سے دیکھتا ہوں جو سستی ترین چیزیں ہوتی ہیں ان کی وہ فوٹو سکرین شاٹ لے کے اور ایک ایٹ لگا دیتا ہوں روز جیسے اگر کسی کی چیز چار کی ہے تو میں پانچ ہزار روپے لکھ کے OLX پیڈ لگا دیتا ہوں اچھا وہ بندہ مجھ سے کونٹیک کرتے ہیں جی آپ یہ چیز بیچ لیں پانچ ہزار کی تو یہ مجھے چاہیے تو میں کیا کرتا ہوں وہ پچھلے آدمی کو کال کرتا ہوں اس کو کہتا ہوں کہ یہ چیز مجھے دو یہ چار ہزار روپے دے اور اگلے کو پانچ کی بیچ دیتا ہوں یہ بھی ایک بڑا اچھا کام ہے یعنی اس کو ہم لوگ کہتے ہیں آن لائن ٹریڈ یہ بھی آن لائن ٹریڈ ہے اور ان دونوں کے اندر آپ کی جو عزت نفس مجھے دیتا ہوں سر یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ کسی کی چیز آگے بیچنا ویڈاؤٹ پرمیشن اس کے تو کیا اسلام اس بات کی اجازت دیکھتا ہے سر اچھا یہ بڑا جی اچھا ہے سوال کیا دیکھیں بات سنیں آپ ویڈاؤٹ کسی کی پرمیشن کی ایسے تو نہیں بیچنے کی کسی کا بیٹنگ میں سوگو پڑا ہوئے تو آپ کسی ایک بندے کو لیں اور اسے کہیں جی یہ سوپا وہ چاہی نہیں دیا اور آپ نے بیچنا ہے تو یہ تو ایسی تو میں بات ہی نہیں کر رہا یہ تو میں آپ کو پروپٹی کی طرح کی چیز بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی کہتا ہے جی میں نے اپنے زمین بیچنی ہے تو ہم اس سے بات کرتے ہیں آپ کتنے کی بیچتے ہیں وہ کہتا ہے جی میں دو لاکھ دس ہزار روپے ملعہ بیچنا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بس آپ کو دو لاکھ دس ہزار روپے یا دس ہزار روپے پیانا رکھیں آپ کو میں چھوٹر دن دے جاؤں گا میں آگے دو چاریس کی بیچوں پچاریس کی بیچوں تو یہ تو میرا مسئلہ ہے یہ تو اس کا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں تو یہ بلکل اللاؤڈ ہے اس میں کسی confusion میں نہ پڑھیں سر آواز آ رہی ہے جی جی بلکل آواز آ رہی ہے سر میرا question یہ ہے جو ہم مارکٹنگ پڑھتے ہیں جو ہم مارکٹنگ پڑھتے ہیں اور ہم مارکٹنگ کرتے ہیں سر اس میں زمین آسمان کا ڈیفرینٹس ہے اور جس طرح ہم ابھی فریش اچھے یہ جو آواز ہے جی جی سوری آواز نہیں ہم سن پا رہے جی سر اب آ رہی آواز ہلو جی جی سر آواز آ رہی ہے ہلو جی سر آواز آ رہی ہے آپ next یا تو اپنا question جی جی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے یا تو next کو permission دے دیں question کی یا آپ کر لیں اور اپنا net تھوڑا بہتر کر لیں جی سر آپ آ رہی ہے جی آپ بالکل آواز اچھی آ رہی ہے جی سر آپ question کیجئے میں سن رہا ہوں آپ کو سر جو ہم marketing پڑھتے ہیں اس میں اور جو ہم marketing کرتے ہیں زمین آسمان کا ڈیفرنس ہے بلکل ایک ہے تو جس طرح ہم جس طرح ہم fresh اپنا student market میں آتے ہیں تو ہمارے ہمیں بہت سی مشکلات سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے سپوز ہم اپنی product کوئی چھوٹی سی launch کرتے ہیں ایسے کیونکہ ہم ملٹی ملینئر نہیں ہوتے ہیں چند ہزار میں میڈل کلاس فیملی سے اگر ہم کوئی اپنا چھوٹا سا product launch کرتے ہیں مارکٹ میں تو اس کو ہم اپنا جو ہمارے جن لوگوں کو ہم target کریں گے جو ہمارے customer ہوں گے ان کو ہم کیسے satisfy کر سکتے ہیں سپوز ہماری product xyz تو ہم ان کو کیسے convince کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری product purchase کریں جیسے ہم bookie study جیسے ہم books میں پڑھتے ہیں کہ جس کو heading آ جاتی ہے ہماری product reliable ہے یا اچھا ہم social media پہ بھی یہ چیز دیکھتے ہیں تو reliable تو Tesla بھی نہیں ہے اس کا بھی پچھل ہی دنوں accident ہو گیا جو کہ تو ہم کیسے confidence میں لے کے آ سکتے ہیں اچھا دیکھیں جی یہ آپ کا بڑا اچھا سوال آپ مجھے نام بتائیں گے اپنا اور اپنا جو ہے گاؤں کا نام بھی بتائیں گے سر رانہ جنیر لتیف اچھا ماشاءاللہ یہ آپ کا جو question میں بڑا پسند آیا ملکہ یہ جو وہ question ہے نا یہ ایک وہ پیچھے بچے کا question بھی بڑا اچھا question تھا جنہوں نے وہ سفید پوشی والا question کیا تھا اور دوسرا آپ کا باقیوں سب کے question اچھا تھے یہ دونوں question بڑے ایک practical question تھے اچھا بٹا ایک بات زندگی میں یاد رکھیں ایک بات بات یاد رکھیں کہ جو business ہوتا ہے نا business وہ جو کتابوں میں لکھا ہے وہ کچھ اور business ہے جو business آپ کر رہے ہیں وہ business business two-tranh wala business ہے جو کتابوں پہ لکھا ہے وہ آپ wala business ہے اور ہمارے پاکستان میں business ہے two-tranh wala یہ business بڑی مشکل سے business ہوتا ہے یہ ایسے نہیں ہوتا آپ ایک دکان نالے کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں یہ میرا product ہے یہ رکھ لو تو کہتے ہیں یار یہ لے جو میں اپنی دکان میں نہیں رکھ سکتا ٹھیک ہے تو اس کو بڑی technique سے کرنا پڑتا ہے آپ ہمیشہ یاد رکھئے گا میں آپ کو کہ آپ سب سے پہلے جو ڈریس پین کی جائے نا ڈریس پین کی جائے وہ اتنا بہترین ہونا چاہیے اتنا بہترین ہونے چاہیے کہ آپ دکاندار سے زیادہ امیر آدمی لگ رہے ہوں یعنی کہ آپ دکاندار سے زیادہ امیر آدمی لگ رہے ہوں میں آپ کوئی قصصہ سناتا ہوں حضرت بگر صدیق کے دور کا کہ وہ جو رکھتے تھے نا اپنا ایک ہم کہتے ہیں اتنا خوبصورت انسان رکھتے تھے جو سفید بھی ہو جس کے جو نقش ہیں وہ بھی اچھی ہونے چاہیے تو وہ اتنا خوبصورت آدمی رکھتے تھے کہ جب بندہ جائے نا تو اس کی پرسنیلٹی کا اتنا ایفیکٹ ہو کہ اگلا بات مان جائے یعنی کہ وہ وزیر خارجہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتنا زیادہ خوبصورت رکھتے تھے اتنا زیادہ خوبصورت رکھتے تھے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ اس کی پرسنیلٹی سے اتنا زیادہ انسپائر ہو جائیں کہ وہ کہے گی یار بس پروڈک لینا ہے تو اس سے لینا ہے جو بات یہ کہہ رہے ہیں وہی ہو تو ایک دفعہ میں اس کی ایک مثال بتا دوں حضرت عمر پاروک نے ایک وزیر خارجہ رکھا وہ اتنا زیادہ خوبصورت تھا اتنا زیادہ خوبصورت تھا کہ حضرت عبو بکر سے ایک نوستو کہا کہ تم پردہ گیا کرو یعنی تمہیں اتنا خوبصورت پردہ گیا کرو لیکن اس کو یہ نہیں کہا کہ تم وزیر خارجہ کی سیٹ چھوڑ دو اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا جو ایفیکٹ آپ کی مارکٹنگ پر ڈالتی ہے تو آپ کی پرسنیلٹی ڈالتی ہے دوسرا ایک قانون یاد رکھے گا مارکٹنگ کا آپ کی چیز دکھتی نہیں آپ کو چھپکانی بڑھتی ہے دیکھیں گی کبھی بھی نہیں چھپکائیں لوگوں کے ساتھ چیزوں کو دیکھیں گی کبھی بھی نہیں چھپکاتے کیسے ہیں لوگوں کے ساتھ بات کر کے نہیں ان کے جذبات کے ساتھ کھیل گئے آپ نے اپنی چیز بیشنی ہوتی ہے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل گئے جذبات کے ساتھ کیسے کھیلا جاتا ہے میں آپ کو بتا ہوں میں نے بہت سے کمپنیاں دیکھیں جو بتا گیا کسی ہیں اور یار یہ رکھ لیں ہمارے پاپڑ نہ بکے تو میں واپس لے جوں گا جب بکے تو پیسے دے رہنا اب اب دیکھیں آپ اس کو چھ بوتلیں نیل کی دے گیا آتے ہیں نیل کو کپڑوں کو لگانے وعند وہ آپ بناتے ہیں وہ اس کو دے گئی آتے ہیں تو جب آپ کو دیکھ جائیں تو اسے کہیں کہ جب بگے تو پیسے دے رہنا اچھا جب وہ بگے گا تو جب اگلی چیز دیں گے اس کو چھ پہلے پچھلے والے اس سے پیسے لے گئے ہیں تو ایسے کرتے 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 جب دو تین مہینے آپ اس کے ساتھ گزل جائیں پھر اس کے بعد جو ایک دن اپنا مال شارج کریں اور پشتی پروڈکٹ کے پیسے لیں پھر اس کے ساتھ اپنا چکر سیدھا کر لیں لیکن ایک دفعہ آپ کو اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے اپنی پروڈکٹ دکھانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کو ایک دفعہ دے گیانی پڑے گی کہ میں پیسے چار پانچ یا چھ دن کے بعد لے کے جاؤں گا آج کل بیٹا تیس پرسنڈ مارکیٹنگ ایسی ہو رہی ہے ساتر پرسنڈ مارکیٹنگ ایسی ہے کہ جس کو آپ تین دن کے لیے دے گی آتے ہو وہ بیچ کے پھر آپ کو پیسے دیتا ہے اور یہ مارکیٹنگ کا سب سے بہتری طریقے ٹھیک ہے جی تو آپ جو پروڈکٹ بنائیں تو اس کے ایک بجٹ رکھیں اس طرح کٹھے ٹھیک ہے نیسٹ کو سنڈی سر 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 تھنکیو سو مچ سر سر ہمارا ٹائم آپ ہتم ہونے لگا ہے دوشتے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ taking care and giving us a great knowledge and sharing your practical experience thank you thank you thank you thank you for once again sir thank you all thank you for Imam Sahab thank you so much al optimize thank you